بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ آپ دیکھ رہے ہیں پرغرام سیرت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پرغرام میں ہم آپ حضرات کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ حیات مبارکہ کے حوالے سے کلام کر رہے تھے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلمان ہونا اسلام کی فتح تھی ان کی حجرت نصرت الہی تھی اور ان کی خلافت رحمت خداوندی تھی ہم میں سے کسی کی یہ حمت و طاقت نہیں تھی کہ ہم بیت اللہ شریف کے پاس نماز پڑھ سکیں مگر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے مشرقین سے اس قدر جنگ و جدال کیا کہ انہوں نے آجز آ کر مسلمانوں کا پیچھا چھوڑ دیا تو ہم بیت اللہ شریف کے پاس اتمنان سے اعلانیہ نماز پڑھتے تھے اللہ اکبر ناظرین کرام آپ غور کریں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ عظیم ہستی ہیں کہ آپ نے جب اسلام قبول کیا تو مسلمانوں کو اعلانیہ طور پر نماز پڑھنے کا موقع ملا نماز مسلمان پہلے بھی پڑھتے تھے لیکن پوشیدہ طور پر پڑھتے تھے لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام قبول کرنے کے بعد اعلانیہ طور پر مسلمان نماز پڑھنے لگے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے سب سے پہلے اپنا اسلام علیل اعلان ظاہر کیا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں یعنی جب کوئی اسلام قبول کرتا تھا تو وہ اپنے اسلام کو چھپاتا تھا لوگوں پر ظاہر نہیں کرتا تھا لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دلیر وہ شجاعت رکھنے والے وہ بہادر وہ نڈر انسان تھے کہ جب آپ نے مذہب اسلام کو قبول کیا تو علیل اعلان اپنے مسلمان ہونے کا اظہار فرمایا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی اسلام قبول کرنے کے بعد دشمن کفار خوف زدہ ہوا کرتے کفار کے لشکروں میں لرزہ تاری ہو گیا خوف تاری ہو گیا کہ عمر ایمان لے آئے اللہ اکبر حضرت سحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تب اسلام ظاہر ہوا یعنی اس سے پہلے لوگ اپنا اسلام قبول کرنا ظاہر نہیں کرتے تھے ان کے ایمان لانے کے بعد لوگوں کو اسلام کی طرف کھلن کھلہ بلایا جانے لگا اور ہم بیت اللہ شریف کے پاس مجلسیں قائم کرنے اس کا اعلانیہ تواف کرنے کافروں سے بدلہ لینے اور ان کا جواب دینے کے قابل ہو گئے اللہ اکبر ناظرین کرام یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کے اسلام قبول کرنے کے بعد دشمن خوف زدہ ہوتے اور اسلام جو ہے آپ کے قبول کر لینے کے بعد لوگوں پر ظاہر ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی جن لکان عمر ابن الخطاب یعنی اگر میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہوتے یہ ترمزی شریف کی حدیث پاک ہے سبحان اللہ یہ ہے مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیجین نہ ہوتے تو آپ نبی ہوتے اس حدیث شریف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا عظیم الشان بیان ہے یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ عظیم ذات ہیں کہ اگر ہمارے آقا اللہ کے آخری نبی نہ ہوتے آپ خاتم النبیجین نہ ہوتے نبوت جو ہے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتی حضرت عمر جو ہے نبی بنتے لیکن ہمارے آقا اللہ کے آخری نبی ہیں حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آسکتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ اوصاف موجود تھے وہ کمالات موجود تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نبوت کے مرتبے پر فائز ہوتے یعنی آپ کو نبی بنایا جاتا آپ کو نبوت ملتی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مشیت تھی کہ حضور علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہو آپ خاتم النبیجین آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آسکتا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بلا شبہ نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں کہ جن کے شیطان بھی اور انسان کے شیطان بھی دونوں عمر کے خوف سے بھاگتے ہیں اللہ اکبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ روب یہ دب دبا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے جنات میں جو شریر ہے انسانوں میں جو شریر لوگ ہیں وہ آپ کے نام سے بھی اور آپ کی ذات سے بھی گھبراتے ہیں خوف زدہ ہوتے ہیں یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر مجھ سے ہے اور میں عمر سے ہوں اور عمر جس جگہ بھی ہوتے ہیں حق ان کے ساتھ ہوتا ہے ایک روایت میں آتا ہے بخاری اور مسلم شریف کی حدیث باگئی سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سو رہا تھا تو خواب دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اور مجھ کو دکھائی جا رہے ہیں وہ سب کرتے پہنے ہوئے تھے جن میں سے کچھ لوگوں کے کرتے ایسے تھے جو صرف سینے تک تھے اور بعض لوگوں کے کرتے اس سے نیچے تھے پھر عمر بن خطاب کو پیش کیا گیا جو اتنا لمبا کرتہ پہنے ہوئے تھے کہ زمین پر گھسٹے ہوئے چلتے تھے لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی تعبیر کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین ہے اس حدیث شریف میں اس بات کا واضح بیان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینداری اور تقوی شعاری میں بہت بڑے ہوئے تھے یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا لمبا لباس پہنے ہوئے تھے کہ جو زمین پر گھسٹ رہا تھا تو لہذا آپ غور کیجئے یہاں تعبیر آپ علیہ السلام نے یہ بیان فرمائی اس سے مراد دین ہے کہ دینداری میں تقویٰ و پریزگاری میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمال عطا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقویٰ و پریزگاری عطا فرمائی دینداری عطا فرمائی خوف خدا آپ کو عطا فرمایا تو اس کی تعبیر آپ علیہ السلام نے دین سے فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ترمزی شریف کی حدیث باقی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہمہ سے روایت ہے حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان اور قلب پر حق کو جاری فرما دیا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہمہ ہمیشہ حق ہی بولتے ہیں ان کے قلب اور زبان پر باطل کبھی جاری نہیں ہوتا اللہ اکبر یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہم جہاں ان کا نام لیا جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے آپ کی زبان پر حق جاری ہوتا ہے آپ کے قلب پر حق جاری ہوتا ہے آپ کے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام ظاہر ہوا آپ کے اسلام قبول کرنے کے بعد لوگ اعلانیہ طور پر جو ہے نماز پڑا کرتے بیت اللہ شریف کے پاس نماز پڑا کرتے آپ کے اسلام قبول کرنے کے بعد دشمن کے لشکروں میں خوف پیدا ہوا لرزہ تاری ہو گیا اللہ اکبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہمہ ہی ہیں جن کے بارے میں غضور نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہم ہی ہیں جو دینداری میں بہت کمال کو پہنچے ہوئے ہیں جن کے بارے میں ابھی میں نے آپ کے سامنے حدیث پاک بیان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہم جن کی شہادت کا دن یکم محرم الحرام ہے محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہم کی شہادت ہوئی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہم کو اللہ پاک نے عدل و انصاف کی دولت عطا فرمای تھی اللہ مجھے بھی اور آپ تمام ناظرین کو جو ہے عدل و انصاف کی دولت سے نوازے وآخر دعوانا ان الحمدللہ کی رب العالمین مجھے بھی